چھپن نمبر مقام جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خطاب کیا ہے وہ سورہ حج کی آخری آیات ہیں آیت نمبر چھتر اور آیت نمبر ستتر یا ایوہ اللہین آمنوا رکعو واسجدوا وعبودوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون اے ایمان والو تم رکو کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے تمام کام کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ وَجَاہِدُوا فِي اللَّهِ حَقَ جِحَادِ اور تم لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے وَجْتَبَاكُمْ اللہ نے تمہیں چُن لیا ہے وَمَا جَعَالَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج اور اللہ نے اس دین میں کوئی تنگی نہیں ڈالی مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَاہِيم تمہارے والد عبراہیم علیہ السلام ہے جو اس مذہب کے بانی ہے ہُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ اور اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے مِنْ قَبْلُ وَفِيْحَازَ اس قرآن سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ تاکہ یہ رسول قیامت کے دن تم پر گواہ ہو وَتَقُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاس اور تم لوگ پہلی امتوں پر گواہی دو فَعَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَا نماز کو قائم کرو اور زکاة دو وَاتَسِمُوا بِاللَّهِ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو ہُوَ مَوْلَاكُمْ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے اس چھپن نمبر مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چار باتوں کا حکم دیا ہے سب سے پہلی بات اللہ رب العزت نے یہ فرمائی کہ اے ایمان والو رکو کرو اور سجدہ کرو رکو کرو اور سجدہ کرو یہ اشارہ ہے نماز کا احتمام کرو کیونکہ رکو سجدہ نماز میں ہوتے ہیں تو ان دو اہم ارکان کا ذکر کیا اور مراد اسے مکمل نماز ہے اسے کہا جاتا ہے ذکر الجز و ارادت القل تذکرہ جس کو ہو اور مراد قل ہو تو تذکرہ رکو سجدہ کا ہے لیکن مراد اسے مکمل نماز ہے اب رکو سجدہ کا کیوں ذکر کیا نماز میں تو اور بھی بہت سے ارکان ہیں التحیات بھی ہے قائدہ بھی ہے قومہ بھی ہے جلسہ بھی ہے ان تمام کا تذکرہ نہیں کیا رکو سجدہ کا کیا اس کی وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ نماز میں یہ دو ارکان بہت پسند ہیں رکو تو اس لئے پسند ہے کہ پہلی شریعتوں میں رکو نہیں تھا اسی لئے کہا وَرْقَهُ مَعَرْ رَاقِعِينَ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو پہلی شریعتوں میں نماز تھی لیکن رکو نہیں تھا اس شریعت میں نماز میں رکو ہے اس لئے اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا اور سجدہ کا ذکر اس لئے کیا کہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِرْرَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے جب کوئی انسان سجدہ کرتا ہے گویا و رحمان کے قدمین میں سجدہ کر رہا ہے یعنی انسان اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں اس لئے اللہ نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا اے ایمان والوں رکو کرو سجدہ کرو اس لئے کوشش کرنی چاہیے رکو بھی اتمنان سے کرنا چاہیے سجدہ بھی اتمنان سے کرنا چاہیے ہمارے ہاں یہ دونوں اہم ارکان میں بڑی غفلت ہوتی ہے رکو میں بھی سجدے میں بھی رکو بھی صحیح طریقے سے نہیں کیا جاتا بس رکو میں گئے فوراں اٹھ گئے حالانکہ رکو کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس طرح جھک جائے کہ اس کی کمر اتنی سیدھی ہو کہ اگر اس کی کمر پہ کوئی گلاس پانی کا رکھا جائے تو وہ پانی اس کی کمر سے نیچے نہ گھرے اس کی کمر اتنی سیدھی ہو مکمل سیدھی کمر ہو اتمنان کے ساتھ رکو کرے اتمنان کے ساتھ سجدہ کرے ہم پیشانی رکھتے ہیں فوراں ہی اٹھا دیتے ہیں یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں جب نماز میں خشو خضو نہ ہو وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے ایک صحابی آئے انہوں نے نماز پڑی تو جلدی میں نماز پڑی رکو سجدہ اتمنان سے نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فَإِنَّكَ لَمْ تُسَلِّ تم نماز دوبارہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی انہوں نے نماز دوبارہ پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فَإِنَّكَ لَمْ تُسَلِّ تم نماز دوبارہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی انہوں نے دوبارہ پڑھی تیسری مرتبہ پھر پڑھی کہا یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم رکو سجدہ اتمنان سے نہیں کرتے ہو نماز پڑھو اتمنان کے ساتھ تعدیلِ ارکان کے ساتھ ہر ہر رکن کو اس کی جگہ پہ ادا کرو اتمنان سے ادا کرو تو ہم کام کا چھوڑ کر مسجد تو آ جاتے ہیں لیکن عبادت جس طرح کرنی ہے اس طرح نہیں کرتے جب اتنا وقت مسجد کے لئے نکالا دس منٹ بارہ منٹ تو دو تین منٹ اور اضافہ کر کے مکمل خوشو خضو سے نماز ہو تاکہ کاما حقہ ہو اسے فائدہ حاصل ہو جائے حدیث میں آتا ہے قیامت کی نشانی کیا ہوگی تو قیامت کی نشانی حضرت عبادت بن سامت فرماتے ہیں کہ تم مسجد میں جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایک شخص بھی خوشو خضو کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا یہ نہیں کہا نمازی نہیں ہوں گے نمازی ہوں گے مسجد بری بھی ہوگی لیکن مسجد میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہوگا جو نماز اس طرح ادا کر رہا ہو جس طرح شارع نے بتلایا شارع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سلوک ما رأیتمونی اُسلی نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو تو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے رکو سجدہ اتمنان سے ادا کرنا ہے حضرات صحابہ اور صلف کی نمازیں کیسی تھیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ مصنف ابن عبی شعبہ میں ہے جب نماز کی نیت باندھ لیتے تھے تو اتنے اتمنان سے کھڑے ہوتے کہ پرندے کبھی ان کے کمر پر اور کبھی سر پر آ کر بیٹھتے تھے اتنی حرکت نہیں ہوتی تھی کہ پرندہ اڑ جائے اتنے اتمنان سے کھڑے ہوتے تھے کہ پرندے آ کر ان کے سر ارکندے پر بیٹھ جاتے اتنا تعدیل ارکان تھا روح البیان ایک تفسیر ہے اس میں یقیمون السلات کے زیل میں ایک واقعہ ہے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت احاتم عصم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا حضرت آپ نماز کیسے ادا کرتے ہیں انہوں نے فرمایا جب میں وضو کرتا ہوں اتنے اتمنان کے ساتھ وضو کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی فرض کوئی سنت مجھ سے نہ چھوٹے جب اتمنان سے وضو ہو جائے پھر میں مسلح پر اس وقت آتا ہوں جب میرے تمام ارکان پر پھیراؤں اور سکون تاری ہو ہم تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں آدھی آستین اوپر ہے آدھی نیچے ہے پوپی ٹیڑی ہے بال بکھرے ہوئے ہیں داڑی بکھری ہے جسم سے پانی گر رہا ہے ایک پانچہ اوپر ہے ایک نیچے ہے کام ایسا نہیں کرتا میں وضو کرتا ہوں اس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں تاکہ مجھے اتمنان ہو جاؤ دوڑتا ہوا نہیں آتا کہ سانس پھولا ہوا ہو اتمنان سے آتا ہوں نماز پہ کھڑے ہوتا ہوں جب اللہ اکبر کہتا ہوں اپنی نماز کو زندگی کے آخری نماز سمجھ کے پڑھتا ہوں اور کیفیت یہ ہوتی ہے میں اپنے سامنے اللہ کو تصور کرتا ہوں اور میں اپنے پیچھے ملک الموت کو تصور کرتا ہوں اپنے دائیں طرف جنت کو تصور کرتا ہوں اور اپنے بائے طرف جہنم کو تصور کرتا ہوں پھر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتا ہوں یہ اشارہ ہے کہ دنیا سے اب میرا تعلق ختم ہو گیا دنیا پیچھے ہے اب میرا تعلق اللہ سے ہے کہاں میں اتمنان سے قرات کرتا ہوں اتمنان سے رکو کرتا ہوں اتمنان سے سجدہ کرتا ہوں اور اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے ادا کرتا ہوں جب ان کے شاگرد نے یہ بات سنی کہاں حضرت کتنے عرصے سے معمول ہے فرمائے الحمدللہ تیس سال ہو چکے وہ کہنے لگے حضرت انتو زندگی میں ایک نماز ایسی نہ ادا کر سکے فرمائے الحمدللہ میرا تیس سال سے اسی طرح معمول ہے تو اللہ ہمیں حکم یہ دے رہے ایمان والو رکو اور سجدہ ادا کرو یعنی اتمنان کے ساتھ عبادت کو ادا کرو عبادت وہ ہے کہ جس میں شروع سے آخر تک توجہ صرف اللہ کی طرف ہو توجہ ساری اللہ کی طرف ہو تو خوش ہونا چاہیے میری عبادت قبول ہو رہی ہے ساری عبادت میں توجہ ہی اللہ کی طرف نہیں ہے تو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن قبولیت کی اس میں وہ امید باقی نہیں رہتی دیکھیں دنیا میں آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ اس سے بات کریں اور وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو تو انسان کو کتنا غصہ آتا ہے کہ یار میں اس شخص کے پاس آیا اور میں اس سے بات کر رہا ہوں یہ موبائل پہ لگا ہے میں بات کر رہا ہوں یہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے میری بات کو توجہ سے نہیں سن رہا تو انسان کو کتنا غصہ آتا ہے دل میں نفرت ہو جاتی ہے اس کے پاس دوبارہ نہیں آتا تعلق نہیں رکھتا اللہ کہتا ہی یہ بندہ مسجد آیا اور آ کر توجہ میری طرف نہیں کر رہا اس کی توجہ دکان کی طرف پیسے کی طرف مال کی طرف دوستوں کی طرف عورت کی طرف موبائل کی طرف ہے تو اللہ اس نماز کو قبول نہیں کرتا جب انسان کو کتنا غصہ آتا ہے کوئی اس کے پاس آئے اور توجہ نہ کرے اور جب کوئی نیت باندھے رب کے سامنے کھڑا ہو توجہ مال کی طرف توجہ دولت اور عورت کی طرف اسی لئے تو آج ہماری عبادتیں قبول نہیں جو مانگتے ہیں وہ ہمیں ملتا نہیں اس لئے کہ ہم عبادت اس طرز پر نہیں کر جس طرح شعرے نے کیے تو اللہ حکم دے رہا ایمان والو رکو سجدہ اتمنان کے ساتھ کرو وابدو ربکم اور عبادت صرف اپنے رب کی کرو عبادت صرف اللہ کی ہے اللہ کے علاوہ کسی کے عبادت جائز نہیں وفعل الخیرہ نیکی کے تمام کام کرو اللہ نے فرمایا نیکی کے تمام کام کرو صرف نیکی عبادت تک منحصر نہیں ہے بلکہ معاملات اخلاق معاشرت عبادات عقائد پورے کا نام دین ہے دین صرف ایک چیز نہیں دین پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے نمبر ایک عقائد نمبر دو عبادات نمبر تین معاملات نمبر چار معاشرت نمبر پانچ اخلاقیات ان پانچوں کے مجموعے کو دین کہتے ہیں تو اللہ فرما رہے وفعل الخیر نیکی کے سب کام کرو لعلکم تفلی ہوں تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ آگے فرمایا کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں محض اللہ کی رضا کے لئے کرو کوئی اور مقصود نہ ہو اللہ نے تمہیں چن لیا اللہ نے تمہارے لئے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی دین میں کوئی تنگی اور سختی نہیں ہے دین میں بڑی آسانی اللہ نے رکھی ہے دیکھیں کتنی آسانی اگر ایک شخص قیام نہیں کر سکتا اسے کہا بیٹ کے نماز پڑھو بیٹ کے نہیں پڑھ سکتا دین میں سختی نہیں ہے کہا لیٹ کے پڑھو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا کہا اشارے کے ساتھ نماز پڑھو ایک آدمی سفر میں ہے روزہ نہیں رکھ سکتا کامت رکھو بعد میں قضا کرو ایک شخص بیمار ہے روزے نہیں رکھ سکتا کامت رکھو بعد میں قضا کرو عورت کے مہواری کے ایام ہیں اس کے ایام ہیں شریعت میں نماز معاف کر دی کہ تمہارے پر کوئی نماز نہیں ہے اور بعد میں قضا بھی نہیں ہے صرف کہاں روزوں کی قضا کرو تو دین میں بہت آسانی ہے تنگی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے دین کے معاملے میں تمہارے پر کوئی سختی نہیں رکھیں ہم نے نرمی اور آسانی کو رکھا ملت ابیکم ابراہیم تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہو جو تمہارے والد ہیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ سلام کی اولاد میں پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ سلام کے بیٹے ہیں اس لئے اشارہ کیا تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس لئے ہم سب کا نام مسلمان ہے انسان کی پہچان اسلام سے ہے یہ بقیہ جتنی چیزیں ہیں یہ تعارف کے لئے ہیں قرآن کریم میں بھی ہیں ہم نے جو تمہیں قوموں میں تقسیم کیا قبیلوں میں تقسیم کیا اس لئے کیا تاکہ تمہاری پہچان ہو کہ یہ پتھان ہے اس کی زبان پنجابی ہے یہ سرحد کرینے والا یہ بلوچستان کرینے والا یہ پنجاب کا اور یہ سندھ کرینے والا یہ سب علامتیں ہیں یہ تعارف کی چیزیں ہیں یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کی بنیاد پہ جھگڑا کیا جائے ان کی بنیاد پہ لڑا جائے اسلام نے قومیت لسانیت کی جڑے کاٹ دیں سب کو جمع کیا ہوا سماکم المسلمین تم سب کا نام مسلمان ہے اس کا تعلق کسی قبیلے کسی خاندان کسی قوم سے ہو اس نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے اس لئے ہمارا نام مسلمان ہے کسی جماعت لسانیت میں نہیں پڑھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے لئیسا ممہ من ماتا علی العصبیہ وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی موت مرے آپ نے فرمایا لئیسا منا وہ ہم میں سے نہیں من قاتل علی عصبیہ جو عصبیت کی بنیاد پہ لڑے جو قومیت کی بنیاد پہ لڑے زبان کی بنیاد پہ لڑے آپ نے فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں تو اس لئے ہمارا نام مسلمان ہے اسلام کے رشتے پر ہم سب جمع ہیں من قبل و فی لہذا قرآن سے پہلے بھی تم مسلمان تھے قرآن کے نزول کے بعد بھی تمہارا نام مسلمان ہے لِيَقُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ پس یہ رسول تم پر گواہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ میں نے ان کو دین پہنچا دیا میں نے ان کو قرآن پہنچا دیا ہم کل یہ شکوہ نہیں کر سکتے یہ عذر نہیں کر سکتے دین مجھ تک نہیں پہنچا الحمدللہ قرآن کی صورت میں دین ہمارے پاس ہے حضور کی زندگی کی صورت میں دین محفوظ ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں تو پوری شریعت آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے تو حضور قیامت کے دن ہم پہ گواہی دیں گے وَتَقُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ اور تم لوگوں پر گواہی دوگے پہلی امتوں پر تو شروع میں بھی نماز کا حکم دیا آخر میں دوبارہ کا فَعَقِيمُ السَّلَى وَآَتُ الزَّكَاءِ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو وَاتَصِمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو تو دیکھیں نماز کی اہمیت کتنی ہے شروع میں بھی نماز کا تذکرہ آخر میں بھی نماز کا تذکرہ ہُوَ مَوْلَاكُمْ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ بہترین کارساز ہے